دعا کہے گی کہ فراز کو ایسے بے نکاب نہیں کریں گے اس کی سچائی سب کے سامنے لانی ہے دعا کی بہنیں اور اس کی مات اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں دوسری جانب دعا نشیروان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نشیروان جس شخص نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے وہ مجھے مل گیا ہے جس پر نشیروان کہے گا کہ تم مجھے بتاؤ میں اس کا وہ حل کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا جس پر دعا کہے گی کہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے اور اسے سبق میں بل جائے نشیروان پوچھے گا کہ وہ کون ہے تو جس پر دعا بتائے گی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اے فیضا کا شہر ہے تو جس پر نشیروان حیران رہ جائے گا کہے گا کہ کیا مطلب تو وہ کہے گی کہ ہاں وہ فیضا کا شہر ہے اور فیضا اور میں دونوں ہی اس بارے میں نہیں جانتے تھے اس نے ہم دونوں بہنوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے میری زندگی تو اس نے برباد کر ہی دی لیکن میں اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی جس پر نشیروان کہے گا کہ تم فکر مت کرو اس سم میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی اس کے بعد دعا فیضا کو بتائے گی کہ یہ سب کچھ اس کے گھر والوں کے سامنے ہی ہوگا اور وہ اپنی مساری دوستوں کو بھی لے کر آؤں گی جنہوں نے مجھے فراز کے ساتھ ملوایا تھا تاکہ سب کے سامنے پوری سچائی آ سکے ایسے تو وہ اپنی بات پر قائم رہے گا اور وہ جوٹ بول دے گا وہ مانے گا ہی نہیں نشیروان کہے گا کہ میں زنیرہ کو اور اس عورت کو بھی لے کے آؤں گا جس کو وہ فراز نے دعا کو بیچا تھا تاکہ وہ بھی آ کے یہاں بتائیں اور اس بات کی گواہی دے کہ ہاں فراز نے پیسے لے کر دعا کو بیچا تھا اور پولیس اسے فوراں گرفتار